بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اب آپ اپنے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر ساتھ کھولیں جس کا انوان ہے ہم جیسے کہ ہم اپنے پچھلے لیکچر میں ہم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت شان و شوق کو تتاریف بیان کرتے ہیں اسے ہم ہم کہتے ہیں اور ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا ہے اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں چاہے وہ کوئی پھول ہے پھل ہے جنگل ہے پہاڑ ہے انسان ہے یا ہیوان ہے ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہی ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں ہے زبر میم ہم کاف آو کو ہم کو سین زیر یہ سی دال ہے چھٹیے ہی سی دھی رے زبر علیف را ہے ساکن را دال زیر دی کھے علیف خا دکھا دال بڑھئے دے دکھا دے ہم کو سی دھی را دکھا دے نون یہ کاف نیک بے زبر با نون علیفنا بنا دال بڑھئے دے بنا دے نیک بنا دے علیف یہ کاف ایک بے زبر با نون علیفنا بنا دال بڑھئے دے بنا دے نیک بنا دے ایک بنا دے ٹھیک ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں سیدھی راہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سچا راستہ یعنی کہ ایسا راستہ دکھا دے کہ جس پر چل کے ہم وہ کام کریں جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم سب کو نیک بنا دے یعنی کہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم سب وہ کام کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم سب لوگوں کو مسلمانوں کو ایک بنا دیں یعنی کہ ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ ہم سب مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں میم زے لام مل جین پیش لام جل مل جل کاف زبر ریک کر مل جل کر ہے زبر میم ہم کاف علیف کام میم ساکن کام مل جل کر ہم کام سین زبر نون سن مل جل کر ہم کام سواریں مل جل کر نون علیف نام نام پہ تے یہ تے رے بڑی یہ رے جین علیف جان نون ساکن جان کاف علیف کو جان کو مل جل کر مل جل کر تیرے جان کو واریں سواریں کا مطلب ہوتا ہے اچھا بنائیں اور جان واریں کا مطلب ہوتا ہے جان ہم کام کو اچھا کریں اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کریں ہے زبن میم ہم میم پیش ہے مہتے لفتا مہتا جیوہ جو نون گھننا مہتاجوں ہم مہتاجوں کاف بڑیے کے ہم مہتاجوں کے کاف علیف کا میم ساکن کام عرف مت آ ہمزہ یہ نون گھننا آئیں ہم مہتاجوں کے کام آئیں بھے زبتے بھٹ کاف بڑیے کے بھٹکے ہے واہو ہمزہ واہو نون گھننا بھٹکے ہوں کاف واہو کو بھٹکے ہوں کو رے زبر علیف را ہے ساکن را دال زیدی کھے علیف خا ہمزہ یہ نون گھننا دکھائیں بھٹکے ہوں کو را دکھائیں ٹھیک ہے مہتاجوں کا مطلب ہوتا ہے ضرورت من اور بھٹکے وہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو اپنا راستہ بھول چکے ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ضرورت مندوں کے کام آئیں ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی غریب ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی پیسوں سے مدد کریں ٹھیک ہے یا اگر کوئی کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی مدد کریں ٹھیک ہے ہم اگر وہ چل نہیں سکتا ڈاکٹر کے پاس خود نہیں جا سکتا تو ہم اس کو پکڑ کے لے کے جائیں ٹھیک ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے ٹھیک ہے جو جس کی آنکھیں کمزور ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس سے سڑک پار نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جتنے بھی ضرورت مند ہوں یا اللہ ہم ان کے کام آئیں اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے یا اللہ ہم ہمیں ایسا بناے کہ ہم ایسے لوگوں کو سیدھا راہ سیدھا رستہ دکھائیں یعنی ہم انہیں واپس ان کے رستے پر لے کر آئیں ٹھیک ہے علیہ زببہ پہ اب نون بڑیے نے اپنے دار یہ سین دیز اپنے دیز کاف علف کا میم ساکن کام بیزہ ببا نون علف نا ہم زیanton ہنا بنائیں اپنے دیز کا کام بنائیں علیہ زببہ اب نون بڑیے نے اپنے دار یہ سین دیز کاف علف کا دیز کا نون علف نا میم ساکن نام بیڑے بڑھ ہے حمزہ نون ہنا بڑھائیں اپنے دیز کا کام بنائیں اپنے دیز کا نام بڑھائیں دیس کہتے ہیں وطن کو ہمیں چاہیے کہ ہم مل جول کر کام کریں تاکہ جب ہم سب مل جول کر کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دیس کا یعنی ہمارے وطن کا کیا ہوگا نام روشن ہوگا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو سب کو دینے والا ہے اور ہم سب بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مالک ہے اچھا پیارے بچوں جو میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے آپ نے اس کی جو مشکل الفاظ ہیں ایک تو آپ نے اس کی عملہ کی مش کرنی ہے اور انہی الفاظوں کو جیسے کہ سیدھی را سواریں جانوارنا محتاج بھٹکے ہوئے آپ نے اس کے معنی بھی اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اللہ حافظ گھر میں رہیے محفوظ رہیے